موسیقی پاکستان میں کرونا کی مصبت کیسز کی شرح کم ہو کر 5.36% پراکی انسیو سی کے مطابق ملک میں ایک زیستہ روز 56260 کرونا ٹیسٹ کیے گئے مزید 3.019 نئے مریض سامنے آئے 24 گینٹے کے دران مزید 44 سفرات کرونا سے انتقال کر گئے 80 فیصد پاکستانیوں کا حکومت کی جانب سے انستانٹ کرونا ویکسین پراہم کرنے کی رفتان پر اتمنان کے ظہار 77 فیصد نے انستانٹ کرونا ویکسین کی دوڑوس لگانے کا بھی بتایا البتہ 23 فیصد میں ویکسین نہ لگانے کا کہا پاکستان کے سروے میں ویکسین سے انکار کرنے والوں میں سے 52 فیصد نے کسی صورت میں بھی ویکسین نہ لگانے کا کہا وجوہات میں سب سے زیادہ یعنی 37 فیصد نے ممکنہ مزید اثرات کو اہم وجہ بتایا کرونا کی پانچ فی لہر میں اومیکرون سے متاظر ہونے کا 4 فیصد پاکستانیوں نے کہا وفاقی وزیر داکھر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ناکامی اور پیش کی شکست پر پیڈی ایم قائدن کے چہروں سے نظر آ رہی ہے اپوزیشن لاکھ مارچ اردہ میں تمات کر کے اپنا شوف پورا کر لیں اپوزیشن کے پاس لاکھ مارچ کے لیے مین پاور ہی نہیں ساری اپوزیشن مل کر عمران خان اور نا ایوان کو شکست دے سکتی ہیں نا ایوان سے باہر اور اپوزیشن ہمارے تحادیوں کے پاس پھر خیرات مانگنے جا رہی ہے نا یہ دم اتمات لائیں گے اور نا ہی تیس مارچ کو آئیں گے امران خان پچاس روز کے بعد اور مضبوط ہوں گے یوکرین کے تنازہ نے تیل کی قیمتوں کو آکھ لگا تھی آدمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں نئے ریکارڈ سطح پر پہنچ گی برطانوی بیریان خان تیل کی فی بیلر قیمت میں تین اشاریہ 83 ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد برطانوی بیریان خان تیل کی فی بیلر قیمت پچانوی اشاریہ 25 ڈالر پہ پہنچ گی امریکی ویو ٹی او خان تیل چار اشاریہ دو ڈالر ہونے کے بعد فی بیلر قیمت تریانوی اشاریہ 90 ڈالر پہ پہنچ گیا پی ڈی ایم نے وزیراعزم کے خلاف تحریک ادم اتمات لانے کا فیصلہ کر لیا حضیر آسم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کے فیصلے کا اعلان کیا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ناجائز حکومت کے خلاف ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس اسلامی رابطہ مہم شروع کریں گے حکومتی تحادیوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور انہیں کائل کرنے کی کوشش کی جائے گی پہلے ہم اس پر ہومورف مکمل کریں گے حلیف جماعتوں کے بغیر ادم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ظالم حکومت سے کون جان چھڑائے گا شیبان شریف نے کہا دم اعتماد کی کامیابی کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے مولانا فیوس پارٹی کے دلکان تو مجھ سے پرانی ہیں بریہ نواز نے کہا جب دو بڑے بات کر رہے ہیں تو میں صرف سنوں گی ایک ہفتے کے دوران ایک کلو لستن 23 روپے 29 پیسے اور زندہ ملکی 11.5 روپے فی کلو مہمی ہو گئی گی کی قیمت میں 3 روپے 52 پیسے فی کلو مصید بڑھ گئی ایک ہفتے کے دوران مٹن کیلہ نمک چاول اور سابن سویس سولہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا دالیں لپی جی چینی آٹا آلو اور پیاس میں چودہ اشیاء کی قیمتوں میں قوی دیکھی گئی اکیس اشیاء ضروریہ کے نرکوں میں استحقام رہا سپریم کورٹ میں سابق فوجیوں کے کورٹ مارشل کے خلاف ترکوان سطا مات کیلے مقرر کر دی گئی چیف جسٹر سا پاکستان جسٹر سمرتہ بندیات کی سربراہی میں تین رکنی بینچ 15 فروری کو استعمال کرے گا اٹارنی جنرل سبید ایگر فریقین کو نوٹس چاری کر دی گئے سابق فوجی افسران کا انیس سو پچانوے میں بینظیر حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور ان کی پینشن اور طوام مرات منشمت کر دی گئی تھی سوات میں دو خواتین اور بچی کی حلاقہ کا معاملہ حل ہو گیا پولیس کے مطابق دینوں کو تیزدار آلی سے قدر کیا گیا جس کی تصدیق پوسٹ مارٹنگ ریپورٹ سے ہوئی ملنے والوں میں اس سانس بہوار پورتی شامل ہے جبکہ گھر کے مرد مصدوری کی گھر سے پنچاب میں ہیں پولیس نے اعلام افراد کے خلاف قدر کا مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی اسے قبل پولیس نے اقتدائی طور پر موت کی وجہ جانور کا حملہ قرار دیا تھا ایس بیل پاکستان سپر لیگ سیزن ساتھ میں جو کوئی نہ کر سکا لہور کلندرز نے کر دکھایا یونٹ میں اب تک نقابل شکست رہنے والی ملتان سلطان کے لہور کلندر نے باور رنز سے ہرا دیا فقط زمان کے دنوہ دار ساٹھ رنز جیت میں اہم رہے ہیں حفیظ نے تنتالیس کامران غلام نے بیالیس رنز بنایا جواب میں ملتان سلطان کی ٹیم ایک سو تیس رنز پر ڈیر ہو گئی مرسل سلطان چھے میچ اس کی فاتح ٹیم کو بات ہو گئی لاہور کلندرز کے زمان خان کی انڈا والنگ تین وکٹیں حاصل کی شاہین شافریدی، عارف راؤف اور راشد خان کی دو دو وکٹیں ایچ بیل پی ایس ل میں آج کوئیٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹرز سے ہوگا لیگ کے پہلے برحلے میں اسلام آباد یونائٹرز نے کوئیٹا گلیڈیٹرز کو شکست دی تھی پوائنٹ سے ٹیبل پر پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے کوئیٹا کو جیت یقینی بنانا ہوگی آج کا یہ واحد میں شام ساڑھے ساتھ پچھے ایک اضافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا موسیقی